یہ خود ممبرز ہیں سی سی بی والوں نے اپنے ممبر بٹھ دے گئے ہیں یہ ریکارڈ ٹیمپر ہو رہے ہیں ریکارڈ غلط دیے جا رہے ہیں اور اس کو یہ بڑا آسانی سے بڑا طریقے سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اور چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں دروازے بند ہیں ایک جوڈیشل اکیڈمی ہے لوگ نہ باہر نکلتے ہیں نہ اندر جاتے ہیں ان کے چند اسسسٹنٹس ہیں جن کے نام پتے ہیں میں دیکھنے کوئی تصریح کو لکھ بھی کر دی اس کو پکڑ کے وہ دبردوس کریں جو بھی اس کا نام لائیں نہ لائیں جو کرنا کریں لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو معاملہ آگے بڑھانے کا چکر ہے اگر وہ ایسی سی پی ان کے غلاب جا رہی ہے وہ ان کے غلاب اپلیکیشن جا رہی ہے اچھا پھر خود خود بڑھ بڑھ کے نہیں نہیں مزیدار بات یہ ہے کہ پہلے ایک بات اور بڑی انٹرسنگ ہو رہی ہے پہلے جو ہمارے حکمرہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایٹی کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں کرتے اچانک کچھ ایسا ہوگیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلائیں ہم تو پیش ہوں گے ہم تو قانون کے سامنے یہ کیا ہوگیا بھائی پیٹرہ تالیت بہتر گھنٹوں میں کیا ہوا ہے یہ دیکھیں نا لوگوں کے میں نے کہا نا لوگوں کا شعور بڑا اس وقت اس وقت لوگ باشعور ہیں یعنی اچانک کوئی ان کے بعد کوئی ریکارڈ نہیں ہے پھر اس کے بعد رانہ سنو تو سب کہہ رہے ہیں شباشی کو بلائے جائے شباشی کو بلائے لیا ایسی سی پی یعنی اب عراقین ان کے گئے جا رہے ہیں وہ ان کے گئے یہ کام آخر میں عدالت نے تیہ کرنا ہے کہ یہ جی ایٹی کو کیا وہ ٹائم دیتے ہیں ایک سال کا دے دیں گے تو بھی ریزلٹ یہی آئے گا چھے مہینے کا دے دیں گے تو بھی ریزلٹ یہی آئے گا نئی ٹائم دیں گے تو بھی ریزلٹ یہی آئے گا آپ اس میں لڑتے رہیں گے یا تو دیکھو میں نے وہی کہا نا کہ عدالت کل کیا کرتی ہے عدالت جو ہے وہ اس کو اس پورے سلسلے کو کیونکہ جی ایٹی مسلسل اپنی ریپورٹس عدالت کو دیتی رہی ہے عدالت اس پر اتمنان کا اظہار کرتی رہی ہے یہ بھی جو ریپورٹ دی ہے اس کے پر عدالت نے بات کی ہے کہ تصویر کیسے لیک ہوئی آپ تحقیقات کریں آپ یہ بات اس کو سیاسی نہ بنایا عدالت بڑا 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 کیرفل بیان دے رہی ہے جی ٹھیک ہے نا سیسیلین مافیا بھی کہا ہے عدالت میں گوڈ فادر بھی کہا ہے عدالت میں اس سے کیسے تو وہ بھی تو اپنی جگہ باتیں ہیں نا اس پر ان کو اتراز ہے اچھا لیکن ساتھی یہ کہ ہم پیش اس کو پیش کریں شباز شیف کو بھی پیش کریں اس کو بھی پیش کریں یہ کیا ہوگی اچانک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رانہ اور حسین نواز صاحب باوصو کا انداز میں کہہ رہے ہیں جی ٹی کہہ رہی ہے انہوں نے انہوں سے تعاونی کیا حسین نواز نے حسن نواز نے یہ ریپورٹ ہے جی ٹی کی اور حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں ان کے بعد کوئی ثبوتی نہیں